اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں ہمیر ارانا اور مجاہد خان پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم نے اسلامباد میں حالی افرہ تفریم ملوث اناثر کی شناخت اور موسیر اقدام کے لیے تاثر فورس قائم کی ہے نائب وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کی وزارتی کاؤنسل کے اٹھائیسویں اجلاس پر شرکت کے لیے پیر کو ایران جائیں گے یورپی کمیشن اور یورپی تحفظ حوابازی کے ادارے نے یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ہٹا لی ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی نے آج ارمارہ میں سمندر میں تائنات فیلڈ یونٹس کے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا دفتر خارجہ نے ایک بار پھیل کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے پاکستان سٹاک ایک سینج میں آئی تیزی کا روچان برکرہ رہا اور ہنڈر انڈیکس ایک ہزار دو سو ستر پوائنٹس کا اضافہ ہوا وزیرالہ پنجاب نے سائلاب کی روکتان کے لیے جدید مشینری کے حصول کی منظوری دی ہے کل جمعہ دیہریت کانفرنس کے سینئر رہنمہ میروائے سمر فاروق نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے لیے سازگار محول کے قیام کے لیے تجارتی راستے کھونے فلسطینی عوام سے یک جہتی کا عالم دن آج بنایا کیا باونوی قومی اتلیٹکس چیمپینشپ بعد ملتان میں شروع ہوئی ہے خلاص آپ نے سنا اور اب خبر تفسیر کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے حالیت دنوں میں اسلامباد میں افرا تفریح اور انتشار پھلانے والوں کی شناخت کرنے اور ان کے خلاف موثر کاروائی کے لیے ایک ٹاپ فورس قائم کی ہے وہ آج اسلامباد میں امن ایامہ کی صورتحال کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اس ٹاپ فورس کی قیادت وزیر داخلہ محسن نکوی کریں گے اور اس میں قانون و انصاف کے وزیر آسم نزیر تارڈ وزیر اقتصادی امور آہد خان چیمہ وزیر اطلاع تنشریات اطاولہ تارڈ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے یہ ٹاپ فورس گزیشتہ اتوار کو انتشار پھلانے اور پرتشدد واقعات میں ملوث مسئلہ افراد کی شناخت کو یقینی بنائے گی تاکہ انہیں قانون کے مطابق مثالی سزا دی جا سکے وزیر آدم نے ملک میں آئندہ افراد افری اور انتشار پیدا کرنے والوں کو روکنے کے لیے وفاقی انصداد فساد فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انصداد فساد فورس کو بین الاقوامی میار کے مطابق پیشہ ورانہ تربیت اور آلات سے لیس کیا جائے گا اجلاس میں وفاقی فورس انت سے ایک لیبارٹری قائم کرنے کی بھی منصوری دی گئی جو ایسے واقعات کی تحقیقات اور شواہد جمع کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروے کر لائے گی اس کے علاوہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلامبار سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اس ثغاثہ کی بنیادی خدمات کو مستحکم کرنے اور اس کی افرادی قوت میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ودیر آدم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان استحکام کی جانب کامزن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمن اپنے مسموم ازائم میں کامیاب نہیں ہوں گے آشتہ آشتہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جو ہمارے جو میگا جو انڈیکریٹرز ہیں جس کو کہتے ہیں کہ استحکام مجھد میں وہ آ رہا ہے اور دیکھیں کہ سٹاک ایکچینج ایک لاکھ پونٹس کو کروز کر گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اب اگر دشمنان پاکستان اس کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کو کرنے چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس کو توڑ دے شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخواہ بہادر اور باوکار لوگوں کا صوبہ ہے اور مٹی بیر انتشار پسند پور امن اور معزز پشتونوں کی نمائدگی نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ سمیت تمام پاکستانیوں نے چوبیس نمبر کے مارس کو مسترد کیا ہے انہوں نے سب لوگوں پر زور دیا کوئی ایسی مضموم کوششوں کو روکنے اور پاکستان کے اقتصادی اور قومی استحکام کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں نائے وزیراعظم اور وزیراعظم ایساق دارپیر سے ایران کے شہر مشت کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے جہاں وہ اقتصادی تعاون تنظیم کی وزیراعہ کامسل کے 28 میں اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں اپنے خطاب میں نائے وزیراعظم ایسی ایو کے منشور سے متعلق پاکستان کے آزم کا اعادہ کریں گے اور خطے میں ریل اور سڑکوں کے نیٹورکس کی ترقی ویزے کے اجراہ اور سرحدی طریقہ کار میں آسانی سے خطے میں معاصلاتی رابطے کی وسیع صلاحیت کو اجاہ کر کریں گے اسحاق دار مشتے کے وسطہ میں جارہیت پر پاکستان کی تشویش کا بھی اعادہ کریں گے جسے خطے کا آمن اور سلامتی خطرے سے دوچار ہے وہ ایسی او کلین انرجی سینٹر کے لیے منشور پر دستخط کریں گے نائے وزیراعظم وزارتی اجلاس کے موقع پر اس میں شریک وزراء اور دیگر ممتاز شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیرا خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل انزمام کو ملک اقتصادی تبدیلی کا اہم جزف قرار دیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں جدید ترین موبائل براؤڈ بینڈ خدمات کی بہتری کے لیے آئی ایم ٹی سپیکٹرم کے اجرا کے حوالے سے مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں مختلف معاملات پر گفتگو کی گئی اور امیقی کنسلٹن فرم نیرا کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا جس کی خدمات پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے مستعار لی ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملک میں مواصلاتی رابطے میں اضافے اور ڈیجیٹرل ڈھانچے میں بہتری کے لیے پور عزم ہے انہیں نے کہا کہ تمام شعبوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے جدید اپلیکیشنز اور اُبھرتی ہوئی ڈیجیٹرل ٹیکنالوجی کے استعمال اقتصادی سرگرمیوں میں تبدیلی اور پائیڈر ترقی کے حداف کے حصول کے لیے بڑے بیمانے پر اعتماد اپنانے کو یقینی بنایا جائے گا یورپی کمیشن اور یورپ کے ہوابازی کے تحفظ کے ادارے نے یورپ کے لیے پی اے اے کی پروازوں کی معطلی ختم کر دی ہے یہ اعلان ہوابازی کے وزیر خاجہ محمد عاصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا انہوں نے کہا کہ پی اے اے اور ائر بلو لیمیٹڈ کو تیسے ملک کے آپریٹر کی اجازت بھی دی گئی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ہوابازی کی اتھاریٹی کو مستحکم کرنے پر مکمل توجہ دینے اور ہوابازی کے بین الاقوامی ادارے کے میارات کے مطابق حفاظتی نگرانی کو یقینی بنانے کے باعث ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کی اتھاریٹی کو مستحکم کرنے کے لیے قابل ذکر اقتامات کیے گئے ہیں جن میں شہری ہوابازی اتھاریٹی ایکٹ کا نفاظ ریگولیٹر اور خدمات فراہم کرنے والوں کو الگ الگ کرنا پیشہ ورقیادت کی تائناتی اور اصلہ حیرت میں اضافے کے لیے تربیت شامل ہے خواجہ محمد عاصف نے پاکستان کے شفاف طرز عمل اور ہوابازی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اسم کو تسلیم کرنے پر یورپی یونین اور یورپی ہوابازی کے ادارے کا شکریہ ادا کیا وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال نے ترقیاتی کام اور سرکاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل میں تسلسل برقرار رکھنے کی اہمیت پر سوٹ دیا وہ آج اسلامباد میں سرکاری ترقیاتی پروگرام دوہدار چوبیس پچیس کی پہلی سماہی پر پیشرفت کا جائسہ لینے کے لیے آلہ سطح اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وفاقی حکومت نے پی ایس ٹی پی لائے عمل کے تحت پہلی سماہی میں وزارتوں اور ڈویشن کے لیے ایک سو پچپن ارب روپے جاری کیے ہیں وزیر منصوبہ بندی نے ٹھوس نتائج کے حصول پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان فارنس کے موصر استعمال کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ایسین اقبال نے اسلام آباد میں جناب میڈیکل کامپلیکس کی تعمیر کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے ایک اور اجلاسی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ وفاقی دارالحکومت میں علاج مولجے اور تحقیق کے نئے میار قائم کرے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ ایک اولین منصوبہ ہوگا جس میں جدید طبی تعلیم اور تحقیق پر توجہ مرکوز کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جناب میڈیکل کامپلیکس پاکستان کے عوام کے لیے نہائیت فائدہ مند ہوگا جو بہتر مستقبل کے لیے علاج مولجی اور تعلیم بہتری کے حکومتی نصول ان کے اہن مطابق ہے وفاقی وزیر نے منصوبے میں کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی جسے جلد ہی حتمی شکل دے دی جائے گی وزیر طوانہ سردار اویس احمد خان لگاری نے کہا ہے کہ بجلی کے سارفین کو رولیف مہیا کرنا حکومت کی اولین ترشی ہے آج اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام شراکتاروں سے مشاورت کے بعد بجلی کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں وزیر طوانہ نے کہا کہ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کا جائزہ لیا ہے اور اب اس شعبے میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پانچ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدیں ختم کر دیے گئے ہیں اور دیگر گیارہ کے ساتھ معاملات پر نظر ثانی چاری ہے بحری امور کے وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینڈ کی شاندار کارکرگی سے مقامی اور غیر ملکی سرمائے کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اسلامباد میں درائے بلاک سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایسر احمد شیخ نے کہا کہ سٹاک ایکسٹینڈ نے گزشتہ سترہ ماہ میں شیر کی قدر میں ایک سو بیالیس فیصد اضافے کا سنگمیل عبور کیا ہے جس سے ملک میں ترقی و خوشحالی کی نئی شہرائیں کھلی ہیں انہوں نے کہا کہ تمام شراکدار معیشت کی ترقی سے مطمئن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں زبوحالی کا شکار معیشت کی ترقی سے لوگوں کو مہنگائی میں کمی اور ان کے طرح سے زندگی میں بہتری کے حوالے سے نئی امید ملی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چیمئر جارنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرسا نے آج اور مارہ میں بحرے کی فوروڈ بیس کا دورہ کیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق چیمئر جارنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی نے بحری جہازوں اور ایک آپ دو سمیت بحریہ کے اساسوں کا دورہ کیا اور سمندر میں یونٹس کی عاملی تربیت اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا ساہری علاقوں اور بحری جہازوں میں موجود فوجیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جنرل ساہر شمشاد مرسا نے تائینات فوجیوں کی عاملی تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے جوانوں کے ہوسٹے کی تاریف کی اور یونٹوں کو ہدایت کی کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ جدید ہتھیاروں اور آلات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ مادر وطن کے دفاع کو یقینی بنایا جا سکے اس سے پہلے آمد پر چیرمن جارنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی کو خطرات کے موجودہ ماحول اور علاقے کے دفاع کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی ماری فوج کے سربراہ جنرل سید آسی مونیر نے آج ببی میں انصداد دہشتگردی کے قومی مرکز کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے پاک فوج اور چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان ہونے والی پاک چین مشترکہ جنگی مشک وارئر آرٹ میں سالینے والی فوجیں سے ملاقات کی انہیں مشک کی وسط اور انتظامات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے مشک کے شرکات کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بلند حوصلے کا سراہا اس مشترکہ مشک کا آخاز روامہ کی انیس تاریخ کو ہوا تھا تین ہفتوں پر مشتمل یہ آٹھ میں انصداد دہشتگردی مشک ہے جس کا ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے اس سے قبل انصداد دہشتگردی کے قومی مرکز پبی آمد پر کور کمانڈر آولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا کور کمانڈر پشاور لیفٹین جنرل عمر احمد بخاری نے ایڈویٹس کالیز پشاور کا دورہ کیا اور اسات سزا اور طلبہ کے ساتھ خصوصی ملاقات کی کور کمانڈر نے دور جدید کے تعلیمی تقاضوں سے ہمہنگی تقنیقی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا طلبہ اور اسات سزا نے ملک کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سرہا اروری یونیورسٹی سکھر کے طلبہ اور اسات سزا نے پنو آقل گیریسن کا دورہ کیا جی او سی پنو آقل گیریسن نے طلبہ کے ساتھ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر باتچیت کی اور نوجوانوں کے اہم کردار پر زور دیا طلبہ نے مثلا آفواج کی سروسٹیز اور آپریشنل تیاری کو سراہا دفتر خارجہ نے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا تسلسل برقرار رکھنے کے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز سہرہ بلوش نے آج اسلامباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان مشترکہ مفاد پر مبنی باہمی تعلقات قائم رکھنے پر یقین رکھتا ہے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں پھر کہا کہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے اس عامر پر زور دیا کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیٹ شروع کرنے کی دجاویز رہشت گردی کے ہزاروں متاثرین کے خاندانوں کی توہین کے متراتف ہے انہوں نے کہا کہ کسی ملک کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں حکومت پنجاب نے صوبے کے شہری علاوکوں میں سلاب سے بچاؤ کے لیے مشینری کی خریداری کی منظوری دی ہے یہ منظوری آج لاہور میں وزیرالہ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ نے عوامی مشکلات کے پیش نظر سیورج سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا مریم نواز شریف نے لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مسائل کے فوری اور موثر حل کی اہمیت کو اجلاس میں شدید سیلابی صورت حال سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں موٹرو ویز ہائی ویز اور ریلوے ٹریکس کے نیچے آبی گزرگاہوں کی صفائی کی بھی ہدایت کی گئی سندھ کے وزیرالہ سید مراد علی شہ نے کراچی کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کی فور توسیح منصوبے کو اگلے سال تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے آج کراچی میں کی فور سمتالک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیرالہ نے منصوبے کے لیے ایک سو بتیس کے وی گریڈ سٹیشن کے قیام کے لیے ٹینڈر زاری کرنے کی ہدایت دیں اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ منصوبہ عالمی بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک کے تعاون سے اکتر ارب روپے سے زائد کی لاکت میں مکمل ہوگا اجلاس کو بتایا گا کہ شہر میں پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں روزانہ کی بنیاد پر کراچی کو چھبیس کروڑ گیلن پانی مہیا کیا جائے گا ملوچستان کے وزیرالہ میر سرفراد بھکٹی نے صوبے بھر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سریعاب اور پاکستان کی سڑکوں کی توسیع کا کام تکمیل کے قریب ہے جس کا اگلے مادتہ کے افتداء کر دیا جائے گا وزیرالہ نے محکم مواصلات اور تعمیرات کے کام کو سراحتے ہوئے مطلوبہ فرنڈز تیاری کرنے کا حکم دیا وزیرالہ نے کوئٹہ کے ترقیاتی منصوبہ پر کام کی رفتار تیز کرنے اور تمام منصوبے مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینے رہنما میر وائز عمر فاروخ نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ تنازر کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد قابل عمل رستہ ہے انہوں نے اس بات پر ضرور دیتے ہوئے کہا کہ تشدد اور جبر سے کوئی حل نہیں نکلتا سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ تنازر کشمیر کی سیاسی جہتیں بات چیت کے ذریعے مخلصانہ پائیدار رابطے کا تقاظہ کرتی ہیں میر وائز نے ہندوستان کی حکومت پر ضرور دیا کہ وہ کشمیری عوام کی منگوں کو تسلیم کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں اپنے نکتہ نظر کا اثر انو جائسہ لے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پر ضرور دیا کہ وہ اعتماد سازی اور امن کی غرض سے سازگر ماحول پیدا کرنے کے لیے تجارتی راستوں کو دوبارہ کھولنے اور رابطوں کو بہتر بنانے جیسے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ادھر بی جی پی کی ذریعے قیادت بھارتی حکومت کی کشمیریوں کو ان کی جائداتوں سے بدخل کرنے اور ان کی سیاسی آواز کو سخت قوانی کے تحت دبانے کی ظالمانہ پالسی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ذریعے قبضہ جمعہ کشمیر میں انتظامیہ نے ظلہ کشتوار میں تیرہ افراد کی جائداتیں ضبط کرنی ہیں یہ تازہ کاروائی اگست 2019 میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیروں کی جائداتیں ضبط کرنے کی جاری ظالمانہ پالسی کا حصہ ہے تذیعہ کاروں نے کہا ہے کہ یہ قبضیں مختلف بہانوں سے کیے گئے ایک توسیح حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا ہے بنگلہ دیش کی حکومت میانمر کے آرمی چیو من آنگ ہلینگ کے حال ہی میں جاری ہونے والی گرفتاری کے وارنٹ کو جنوب مشکی ایشہ ریاست میں اقلیتوں کے خلاف مظالم کے سلسلے میں انصاف کے فرہمے کے جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے بنگلہ دیش کی بوری حکومت کے روہنگیا کے امور سے مطالق آلہ نماند خلیل الرحمان نے خبرہ سائندار اناتولیہ کو بتایا کہ یہ وارنٹ گرفتاری انصاف اور احتساب کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کا عالمی دناچ منایا جا رہا ہے ہر سال اس دن عالمی برادری فلسطینی عوام کے وقار حقوق انصاف اور حق خودرادیت کے لیے ایک جہتی کا اظہار کرتی ہے صدر عاطف علی درداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں فلسطینی عوام کے ناقابل تنصیح حق خودرادیت اور ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی غیر متضلد الحمایت کا عیادہ کیا ہے جس کا دار الحکومت القدر شریف ہو بین الاقوامی برادری و خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے پاکستان کے اس مطالبے کا عیادہ کیا ہے کہ غزہ میں فوری اور غیر مشروع طور پر جنگ بند کی جائے اور فلسطینی عوام کے لیے بلا رکاورٹ انسانی امداد کو یقینی بنایا جائے غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری میں کم از کم تین تیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی میں کم از کم چوالیس ہزار تین سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان کی مدد کے لیے آگیا ہے لبنان میں یونیسیف کے دفتر کے پروگراموں کے نائب نمائندے ایتی ہیگنز نے الجزیرہ کو بتایا کہ لبنان کو تعمیر انہوں کے لیے فوری طور پر بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے اور کیمران کے شمالی خطے میں ایک دریاء میں کشتی اُلٹنے سے کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں کشتی اُلٹنے کا واقعہ تیس ہواوں کے باعث پیش آیا ریڈیو خبرنا مت جاری ہے اور اب وقت ہوا جاتا ہے کیلوں کی خبروں کا مابونوی قومی اٹلیٹکس چیمپنشپ دوہزار چوبیس ملتان میں شروع ہو گئی ہے اس سلسلے میں ایوب سٹیڈیم میں ایک شاندہ تقریب منعقد ہوئی اولیمپکس میں جیولن تھرو میں گولڈ میٹل حاصل کرنے والے عشر ندیم تقریب کے مہمانے خصوصی تھے چارہزار چیمپنشپ میں مردوں کے چوبیس اور خواتین کے اکیس مقابلوں سمیت پینتاریس مقابلے ہوں گے مقابلوں میں تقریباً آٹھ سو مرد اور خواتین ایتلیٹس اور پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ائر فورس، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیوہ پختونخواہ، ملوچستان، آزا جمع کشمیر، گلگت بلتستان، پولیس، واپڈا اور آلہ تعلیمی کمیشن کے ایک سو جوان حصہ لے رہے ہیں پاکستان اتوار کو بلوائیوں میں زمبابوے کے خلاف تین ٹی ٹوانی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھلے گا اس سے پہلے پاکستان میسپان ٹیم کے خلاف تین ایک روزہ میچوں کی سیریز دو ایک سے جیت چکا ہے گورنر خیوہ پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے گورنر فٹبال کپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے آج پشاور میں فٹبال کے سابق کھلاری اور خیوہ پختونخواہ فٹبال اسوسییشن کے چیئمن شاید خان شنوالی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فٹبال کپ کے انعقاد سے صوبے کے نوجوانوں کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیوہ پختونخواہ کی فٹبال ٹی میں فٹبال کپ میں حصہ لیں گی گورنر نے صوبے میں سپورٹس اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس کا مصبت تشخص اجاگر کیا جا سکے خیوہ پختونخواہ کلچر اینڈ ٹوریزم آتھارٹی کے ذریعے احتمام کل پشاور میں ایک کلاسک ونٹیج کار ویلی کا انعقاد ہوگا یہ ایونٹ کلچر اینڈ ٹوریزم آتھارٹی اور کلاسک لینڈ کی جانے سے مشترکہ طور پر منعقد کیا چاہ رہا ہے انیس سو پینتیس اور انیس سو اسی کے درمیان کے موڈل کی گاڑیاں ریلی میں شرکت کریں گی اور خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی افراد کی ٹیموں پر مشتمل کومی ٹی ٹوئنڈی کرکٹ ٹورنمنٹ سوموار سے کراچی میں شروع ہوگا ٹورنمنٹ میں سندھ، پنجاب، خیبہ پختونخواہ اور بولورستان کی ٹیم میں شرکت کریں گی ٹورنمنٹ کا فائنل اگلے جمعے کو کھیلنا چاہے گا یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں پاکستان ریلوے کو ٹرینوں سے حاصل ہونے والی آمدن ریکارڈ صدہ پر پہنچ گئی ہے اور اس نے روہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں مسافر اور مالبردار ٹرینوں سے تین تی سرب روپئی کی آمدن حاصل کی ہے گزشتہ مالی سال کے اسی دورانی میں انتی سرب کی آمدنی ہوئی تھی پاکستان ریلوے کے چیف ایگزیکٹیو افسر آمیر علی بلوچ کے مطابق ایمل ون منصوبے کے بنیادی کام کا آغاز اگلے سال مارچ میں ہو گیا قیمتوں کے حساس اشاریوں کے مطابق ہفتہ بار مہنگائی میں پانچ آشریہ ایک تین فیصد کمی ہوئی ہے مہنگائی میں اس کمی کا اندازہ گزشتہ بلس کسی ہفتے کا تقابلی جائزہ لے کر لکھایا گیا ہے پاکستان کے ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں زیر جائزہ ہفتے کے دوران مشترکہ کھیت کی گروپوں کے لیے صفر آشریہ صفر تین فیصد کی کمی دیکھی گئی کیونکہ یہ بلترطیب تین سو چوبیس آشریہ ایک ایک پوائنٹس کے مقابلے میں تین سو چوبیس آشریہ صفر صفر پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا تھا پاکستان سٹاک ایکسینج میں ایک تیری کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈن انڈیکس بارہ سو چوہتر پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستاون پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم نو سو پندرہ ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل گیارہ سو چونسٹھ ملین سے زائد حصص کا لیندن ہوا تھا آج بی او پنچاب کمپنی کے سب سے زیادہ پچانویں ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین چار سو چوبن کمپنیوں کے حصص کا لیندن ہوا جس میں سے دو سو پینسٹھ کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو سنتیس میں کمی جبکہ باون کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا سرویس انڈیسٹریز لیمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ایک سو بائیت روپے سٹھ سٹھ پیسے کا اضافہ جبکہ ایک سائیڈ پاکستان لیمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں بتیس روپے نو پیسے کی کمی رہی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمین شرعہ تو بادلہ کچھ اس طرح رہی امریکی ڈالر کیمتیں خرید دو سو ستتر روپے پچانوے پیسے اور کیمتیں فروغ دو سو اٹھتر روپے پنتالیس پیسے پاؤنڈ اسٹرلنگ تین سو تریپر روپے سولہ پیسے اور تین سو تریپر روپے آٹھ پیسے یورو دو سترانوے روپے بہتر پیسے دو ست چورانوے روپے چوبیس پیسے سعودی ریالتے ہتتر روپے چھانوے پیسے اور چھہتر روپے نو پیسے یو اے درہم چھتر روپے سترہ پیسے اور چھتر روپے تین پیسے جبکہ جاپانی این کیمتیں خرید ایک روپے پچاسی پیسے رہی اور کیمتیں فروغ بھی ایک روپے پچاسی پیسے آج کراچی میں دس گرم سونے کی قیمت دو لاکھ بیالیس ہزار پائن سو پینتالیس روپے رہی کراچی پورٹریس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو پینتالیس میٹرک ٹرین سامان کی نکلو حمل ہوئی جس میں سے سنتالیس ہزار ایک سو چیاسی میٹرک ٹرین برامدی اور سٹھ سٹھ ہزار ایک سو انسٹھ میٹرک ٹرین درامدی سامان شامل تھا اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں الحمرہ آرٹس کاؤنسل نے اداکاری، ہدایتکاری اور ڈراما نگاری پر مبنی ایک تھیئٹر ورکشاپ کا احتمام کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ورکشاپ پورا مہینہ جاری رہے گی اس سلسلے میں الحمرہ آرٹس کاؤنسل کی ایکزیکیٹیو ڈریکٹر سارا راشد نے کہا ہے کہ ورکشاپ کا مقصد نوجوانوں کو پرفارمنگ آرٹس کے اہم شعبے میں خصوصی تربیت فرہم کرنا اور آئندہ نسل کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے پندرہ سال یا اسے زائد عمر کے نوجوان آئندہ ماہ کی دس تاریخ تک ورکشاپ کے لیے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں ورکشاپ آئندہ ماہ کی گیارہ تاریخ سے دس جنوری تک چاری رہے گی ورکشاپ کے شرکات تھیئٹر کی دنیا کی اہم شخصیات سے براہ راست تربیت حاصل کریں گے اور پاکستان شو بیس کے مشہور اداکار فیصل قریشی اور سبا کمر جلد نئے ڈراما سیریل میں سالوں بعد ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے اس ڈرامے کی کہانی ایک کیس سے جڑی ہے سنسنی سے بھرپور اس ڈرامے کی ہدایتکاری سید وجات حسین کریں گے جو اس سے قبل مشہور کرائم تھریلر خواہی کی ہدایتکاری بھی کر چکے ہیں کرائم تھریلر پر مبنی ڈرامے کے حوالے سے ناصلین میں خاصا تجسس پایا جا رہا ہے جبکہ وہ ماضی کے ڈراموں کی مشہور جوڑی فیصل قریشی اور سبا کمر کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے پور جوش ہے یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں اور اب سنتے ہیں سائنس سے متعلق کچھ خبریں مجاہد سے اسٹیلیا کی پارلیمنٹ نے سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کی استعمال پر پابندی کا قانون منصور کر لیا ہے خلاف فرصی پر فیس بوک، انسٹراغرام اور ایکس چلانے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسٹیلیا کے ایوان بالا کی جانب سے منظور کیے گئے قانون کے مطابق سوشل میڈیا کمپنیوں کی سلطے میں ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا قانون کی ابتدائی منصوری کے بعد اسے ایوان زیرین سے منظور کرایا جائے گا جس کے بعد یہ بازابتہ قانون بن جائے گا آسٹیلیا کے وزیر آدم انتھانی البانیس نے قانون کا خیر مکتم کرتے ہوئے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس کی حمایت کریں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملکی بلائی اور مغربی علاقوں میں بادل چاہی ہوئے ہیں اس وقت کلات مستون کویٹا روک کلہ صحیف اللہ مساہ خیل اور علیہ باجوڑ دیر پرچتراز اور پرسوات کوئستان میں بارش ہو رہی ہے گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران ملکی بشتر علاقوں موسم سرد اور خوشت جبکہ مغربی اور بلائی علاقوں میں متجد برالود رہا تاہم بلوچستان اور خیبر پختنخواب میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہیں پنجاب کے چند میدانی علاقے اور بلائی سندھ سموک دون کی لپیٹ میں رہے سب سے زیادہ بارش بلوچستان، مکویٹا، کلات سات، سمنگلی تین، خیبر پختنخواب میں، پڑھا چنار میں پانچ اور بنوں میں دو میلی میٹر ریکارڈ کیا گیا آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت، لے، منفی آٹھ، سکردو، منفی چھے، استور، گپز، منفی چار، ہونزہ، کالام اور گلگت میں منفی دو ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اہندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختنخواب، شمال مشرق بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع برالود رہنے کے علاوہ تیز ہاؤن، گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر مرفواری کا امکان ملکی دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں صبح اور رات کے عوقات میں سموگ دون چائے رہنے کی توقع خبر نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سمات کیجئے نائف وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کی وزارتی کانسل کے اٹھائیسے اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو ایران جائیں گے وزیر اخزانہ نے ملک کے ڈیجیٹل ڈھانجے کی بہتری کازم ظاہر کیا ہے یورپی کمیشن اور یورپی تحفظ حوابازی کے ادھارے نے یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ہٹا لی ہے چیئرمن جوائنڈ چیف سافتراف کمیٹی نے آج اور مارا میں سمندر میں تائنات فیلڈ یونٹس کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا دفتر خارجہ نے ایک بار پھر کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے پاکستان سٹاک ایک سینج میں آئی تیری کا رجحان برکر آ رہا اور ہنڈرڈ انڈیکسی ایک ازار دو سو ستر پوائنٹس کا اضافہ ہوا وزیرالہ پنجاب نے سلاب کی رکھتام کے لیے جدید مشینری کی حصول کی منظوری دی ہے کل دیماتی حریت کانفرنس کے سینئر آنما میروائیس عمر فاروق نے بھارت اور پاکستان پر زوڑ دیا ہے کوئی امن کے لیے سازکار محول کے قیام کے لیے تجارتی راستے کھولیں فلسینی عوام سے یک جہتی کا عالم دن آج منایا گیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھیاد الافتخار سپروائزر شعبہ اردو فہد شراز سحمد مدیر ہوم ڈیسک ملاہد صولت مدیر فورن ڈیسک قول شمیم مدیر اعلیٰ عبدالباسد خان نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں